چلیے اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی اور جب گولڈ کی بات کریں گے تو گولڈ بانڈ کی نئی قسط آج سے کھل گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس اٹھا پٹک بھرے مارکٹ میں کیا گولڈ بانڈ میں آپ کے لیے نیویش کرنا ٹھیک رہے گا یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سوریندر مہتا جوڑے ہیں سیکریٹری ہیں ایب جا کے مہتا جی بہت سواگت ہے آپ کا آپ بتائیں جرہا گولڈ بانڈ کی جو نئی قسط کھلی ہے 4791 روپے پرائیس تکیا گیا یہاں پر یہ پورا ہفتہ نیویش کا موقع رہے گا گولڈ بانڈ میں تین دیسمبر تک آن لائن خریدنے پر 50 روپے کی چھوٹ بھی مل رہی ہے آپ بتائیے سر کہ اس پرائیس پر گولڈ بانڈ میں پیسہ لگانا چاہیے یا اگلی قسط میں اور کچھ اور سستہ مل جائے گا بانڈ جی بلکل گولڈ بانڈ میں پیسہ لگانا چاہیے گولڈ بانڈ جیسا کوئی وکلپ یادی گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ہو تو ہے ہی نہیں اس میں بہت فائدے ہیں ایک تو آپ کو جب آپ گولڈ بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کو جی ایسٹی کا پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کو کپیٹل گین سے اگزیمشن ہے یادی آپ اس کی میچورٹی پہ اس کو ریڈیم کرواتے ہیں آپ اس کو مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کموڈیٹی ایکچینج کے اوپر ایکوٹی ایکچینج کے اوپر لسٹیڈ ہے تو وہاں پر آپ اس کو کبھی بھی مارکیٹ کبھی بھی بیج کے اس کو ایکزیم کر سکتے ہیں حالانکہ آپ یادی میچورٹی سے پہلے ایکزیم کرتے ہیں تو آپ کو کپیٹل گین ٹیکس لگتا ہے ساتھ ہی آپ کو 2.5% انٹریسٹ ہر سال ملتا ہے اور یہ بانڈ کی اوپر لگ بگ 8 سال ہے یادی ہم یہ گینے کی مان لیجیے مارکیٹ 5% ہر سال بڑھتا ہے اور 2.5% بیاج ملے تو 8 سال میں کم سے کم آپ کو 60% ریٹن تو ایسے ہی مل جائے گا اور جس پہ کوئی کپیٹل گین ٹیکس نہیں لگتا تو اس سے بہترین انویسٹمنٹ گولڈ میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں گولڈ کو ایکوٹی تو ہے نہیں گولڈ ہمیزہ ایک ہیجنگ کی طرح یوز کیا جاتا ہے انفلیشن ہیجنگ کی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا دوسرے ایسٹ کے سامنے ہیج کر سکتے ہیں تو اس سے بہترین میرے خیال سے اپنے پورٹ فولیو میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسے جرور لینا چاہیے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گولڈ بانڈ لیا لیکن اگلی قسط میں دام اور کم ہو جاتے ہیں تو میں اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ پرائیس کے لحاظ سے بھی لینا ٹھیک ہے کیا امرتنجے جی آپ کا بہت ہی بڑی سوال ہے یعنی آپ ہسٹوریکلی انڈین پرائیس دیکھیں تو انڈیا میں ہم سونے کا بھاو لگاتار بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں بیچ میں صرف یہ کریکشنز آتے ہیں کریکشنز ایک شورٹ ٹم ہوتے ہیں ہم نے پچھلے بار ایک شارپ کریکشن دیکھا 56,000 سے 47,000 تک سونا آ گیا وہ ایک شارپ کریکشن تھا لیکن وہ موقع آج آپ کو مل رہا ہے آج آپ کو 10,000 روپے نیچے میں ہی گولڈ بانڈ ایویلیبل ہے جو ہائییسٹ پیک پرائیس ہم نے دیکھا ہے تو پھر اس میں کیوں نہ نیویس کیا جائے اور یہ نیویس لمبی آوٹی کے لیے ہوتا ہے تو اس میں جرور کرنا بہت شکریہ سر جھوڑنے کے لیے اور ڈیٹیل میں گولڈ بانڈ پر بات کرنے کے لیے تو ایک طرف اومکران کا کروڈ کے اوپر بڑا نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوا تو دوسری طرف گولڈ کی قیمتوں کو سپورٹ بھی ملا اور گولڈ کے دام بڑھے آج بھی گولڈ میں کریک پری دو سر روپے کی تیزی ہے تو کشور جی کیا ابھی بھی گولڈ میں بائیں کا موقع آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر بلکل مرتنجا یہاں پہ چیز آپ نے بتایا کہ اومکران کا جو کنسان سے مارکٹ میں کہیں نہ کہیں سیف ہیون کی طرف اشارہ دے رہا ہے ڈالر بھی مضبوطی دکھا ہے اور ڈالر کے مضبوطی کے بغیر آپ کا گولڈ میں بھی ریلی دیکھنے کے ملا تو میرے صاحب سے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے اٹھارہ سو ڈالر کے آس پاس ابھی تھوڑا تھوڑا پریسسٹینس یا جو بھی بلتا ہے ہیڈ وینڈ مل رہا ہے ہم کو پٹ میرے صاحب سے اس کو گریڈیولی پارک کیا جائے گا اور سسٹین کر سکتا ہے اور ایک لمبی جو ریلی کے لیے مارکٹس تیار بھی ہو سکتا ہے تو میرے صاحب سے اٹھارہ سو تیس اٹھارہ سو چیلیس کے اوپر اگر ویقلی سیٹل ہو جاتا ہے تو مارکٹ ایک بار کے لیے نیا رینج میں آ جائے گا حال فلال کے لیے آ جا کر ٹریڈ کرنا جاتا تو فروری باہدہ 48,050 کے آس پاس میں بائنگ کا سلا دوں گا 47,875 کا سٹاپ باوس کے ساتھ اور ٹارگٹ آپ کو 48,350 کے ٹارگٹ کے لیے آپ گولڈ میں بائنگ کر سکتے ہیں سگندہ جی چاندی کا مارکٹ بھی بڑا اچھا پر فارم کر رہا ہے 700 روپے سے زیادہ کا اچھال اس وقت چاندی میں دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے چاندی بھی آج کے لیے بائی کرنا ٹھیک ہے جیسے پریٹ میں بائنگ کر سکتے ہیں مارس کنٹریکٹ میں ات ساتھ کارا ہوجاڈگ کو مسکتا ہے ہی ساتھ ک collective oil ہی ساتھ کام Breeubs س string 64 200 fist und then 64 700 اب یہ جو ہی زیادہ یہ جو امر Lore کو لے کے جو جو در کے ساتھальное میں سب سے جو سب و اکیل مند क sticking سے سب آٹا جج substitute beep chem Genau ہی ہی آگر میں ہم تم جانے گا گوڑ میرا بہت شکریہ سگندہ جی آپ کا کشور جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آج مارکٹ میں آپ کی اسٹریٹیزی کیا ہونی چاہیے بہت شکریہ